موسیقی دیوالو دیوال دیوی خدر آٹھ سری بھگوان مہابیر شوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرم کی جائے 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 مرم پوڑ آچار گروہ سری بیدیا ساگر جی مہراج کی جائے 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 پوڑ منیورسری پرمان ساگر جی مہراج کی ہماری شبہ سب پربتی ہمارے شبہ سب جیون کا نردھارنی کرتی ہے ہمارے بھاؤں کا ہمارے جیون پر گہرہ پربھاؤ ہوتا ہے کریات مک پاپوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھاوات مک پاپوں سے بھی بچنا چاہیے بھاوات مک پاپوں سے بچے بینا ہم اپنا جیونوں دھار نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے جیونوں دھار کے لیے ہمیں بھاوات مک پاپ سے بچ کے رہنے کی کوشش کر دی چاہیے اس آسے کی بات بگت دنوں سے آپ سب کے مدھ ہیں آچارے کند کند کی گاتھاؤں کے مادھم سے کی گئی پچھلے دنوں سے جس گاتھا کی چرچہ آپ سب کے بیچھوڑی ہیں آج پناہ اسے اپسٹیت کرتے ہوئے اس کی اگلی کڑی پر آپ سب سے چرچہ کرو گا سنناو تلیشا اندی وشدائے اٹھ ردھانی نانم چا دکھ پرودتم موہوں پاپ پدا ہو دی آج بڑا مہتر پون وشہ ہے گیان کا دوس پریوگ گیان ہر عویقتی کے جیون کا ایک بڑا گن ہے ہر پرانی کا ایک گن ہے لیکن یہ گن تب ہی ہے جب ہم اس کا سکاراتمک پریوگ کرے اور یدی ہم نے گیان کا نقاراتمک پریوگ کیا تو یہ ہمارے جیون کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے آچائر مہراج نے ایک دوہے کے مادھم سے اسی بات کو ریکھانکیت کرتے ہوئے کہا گیان دکھ کا مول ہے گیان ہی بھوکا کول راگ شہیت پرتکول ہے راگ رہیت انکول گیان دکھ کا مول بھی ہے اور گیان بھوکا کول یعنی کنارہ بھی ہے یدی ہمارا گیان راگ شہیت ہے تو ہمارے لیے دکھدائی ہے اور راگ رہیت ہے تو ہمارے لیے سکھ کر ہے گیان ایک شکتی ہے اس شکتی کا یدی ہم نے سکاراتمک پریوگ کیا تو وہ ہمارے جیون و تھان کا آدھار بنتا ہے اور اس کے نکاراتمک پریوگ سے وہ ہماری آتما کا پتن کرا دیتا ہے ہم دیکھیں ہماری گیانی کی درشہ کیا ہے آج چار باتیں آپ سب سے کروں گا اگیاں کو گیاں گیاں اور سمیہ گیاں اگیاں کو گیاں گیاں اور سمیہ گیاں ہم اسے اپنے اندر پر رکھنے کی کوشش کریں جیون میں بہت آیت لوگ اگیاں دسہ میں جیتے ہیں جنہیں اپنے جیون کے بشے میں کچھ پتہ ہی نہیں انہیں یہی پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وہ جی بھی رہے ہیں تو کیوں جی رہے ہیں وہ سب اگیاں اور اگیاں ویکٹی یدی کوئی بھی کرم کرتا ہے تو اگیاں سے پریریت ہو کر کے کام کرتا ہے اس اگیاں اس کی دسہ میں اس سے نہ زیادہ پاپ ہوتا ہے نہ زیادہ پن ہوتا ہے ایک سہد روپ سے چل رہا ہے وہ اپنا جیون اسی طریقے سے جیتے ہیں اس اگیاں ہم نے دیا جلایا روشنی پھیل گئی پھر زیادہ کچھ کہنے اور کرنے کی آوشکتہ شیش نہیں رہتی اگیاں اور گیاں کی جہاں تک بات اگیاں سے گیاں ہو سکتا ہے لیکن ایک جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے کو گیاں گیاں ہے لیکن نقارات مقدشہ میں اسے بولتے کو گیاں جو اپنے گیاں کا دروپیوگ کرتے ہیں آپ اپنے من کو ٹٹول کر دیکھیں جتنے لوگ یہاں ہیں وہ اگیاںی تو نہیں ہے گیاںی ہے میں یہ نہیں جانتا پر اگیاںی نہیں ہے پکا ہے کیونکہ آپ کے اندر سمجھ ہے اور آپ جو کچھ بھی کرتے سوچ وچار کر کے کرتے یدوہ تدوہ کچھ نہیں کرتے پر سوال ہے اگیاںی نہیں ہے ہمارے پاس گیاں ہے کیا ہے گیاں ہے کی نہیں ہے بولو مراج کیا سمجھتے ہیں میں آپ نے اگیاں نہیں سمجھ رکھا ہے نہیں بھائی میں آپ کو مہا گیاںی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں اگیاں نہیں ہے آپ کے پاس گیاں ہے پر دیکھنا یہ ہے کہ میرا گیاں سمجھ گیاں کی شرنی میں ہے یا کو گیاں کی شرنی میں ہے یہ کس سے پتا چلے گا گیاں کی دشاں سے پتا چلے گا میرے گیاں کی دشاں کیا ہے بدھی تو ہے کدھر چلاتے ہو کچھ لوگوں کی بدھی الٹی دشاں میں چلتے ہیں ان کے لئے کہتے ہیں یہ بڑے الٹی کھوپڑی کیا کہتے ہیں الٹی کھوپڑی الٹی کھوپڑی آج تک کسی کی دیکھی ہے کیا کھوپڑی تو یہی ہے ایسا تھوڑی ادھر کا موہ ادھر ہو ایک بھی انسان پورے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا لیکن سب کی کھوپڑی دیکھنے میں سیدھی ہے پر دنیا میں الٹی کھوپڑی لوگوں کی کمی نہیں ہے کون ہے الٹی کھوپڑی جس کی سوچ الٹی ہے اس کی کھوپڑی الٹی سمجھنا چاہیے اور یہی کگیان ہے الٹی سوچ اور کھوٹی آدھارنا سے گرسط گیان کگیان ہے اور وہ گیان کبھی صحیح دشاں میں پروتر نہیں ہوتا اپنے من کو پوچھو میرا چپت کس طرف بھاگتا ہے میں اپنے گیان کا پریوک کس روپ میں کرتا ہوں نکارات مقدشہ میں یا شکارات مقدشہ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو میرا جی اسے سلجھانے کا ہوتا ہے یا الجھانے کا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ہر معاملے میں بڑے شکارات مقدشہ ہوتے ہیں وہ اپنے گیان اور بدھی کا پریوک رچنات مقدشہ میں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو الٹی چال چلتے ہیں ان کا کام الجھانے کا ہے ان کا کام بھلانے کا ہے ان کا کام لڑانے کا ہے ان کا کام سلگانے کا ہے ایک دوسرے کی برد ایک دوسرے کو بھڑکانے کا کام گیان کرتا ہے کرتا ہے ہے نا بہت سارے لوگ الگ پرکار کے سبھاؤ کے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم لوگ بول چال کی بھاسہ میں کہتے ہیں خبری لال کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں خبری لال اور جتنے جو خبری لال ہوتے ہیں ان کی چال پتا آپ کو کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے کام کیا ہے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر یہ کون کر رہا ہے گیان کر رہا ہے یا اگیان کر رہا ہے ہاں گیان ہے اگیان نہیں ہے کتنا دماغ لگاتے اپنی باتوں کو بنا کر کے سامنے والے تک پہنچانے میں پرستط کرنے میں لگاتے ہیں خوب سجانہ پڑتا ہے میں بولوں سچ بولنے میں دماغ کی جربت نہیں ہے جھوٹ بولنے میں دماغ لگانا پڑتا ہے ہے نا تو یہ کرامات کس کی ہے گیان کی کیا گیان کی یہ گیان کی کرامت ہے پر کون سے گیان کی کو گیان کی نانم چ دپ اوتم گیان کا دروپیو کھوٹے کاریوں میں اپنے گیان کو جانا پاپ ہے کیا کہا جا رہا ہے پاپ اپنے گیان کا استعمال صحیح دشاہ میں کرو اپنی بدھی کا سدوپ یوگ کرو دروپیو مت کرو اگر تمہارا گیان گلت دشاہ میں ہے جیسے ابھی ایک اتھارندیا خبری بننے والے لوگ اور آج کل یہ جو وات سب چلتا ہے نا آپ کے ایک پوسٹ بنانے میں اپنا کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے ایک پوسٹ کو بنانے میں کتنا دماغ لگانا پڑتا ہے کتنا سمی لگتا ہے اور پاتی کیا ہے خود پاپ اور اوروں کو پاپ کا بھاگیدار بناتے ہیں نانم چدب پہتام جان کا دروپیوں کچھ لوگ اس طاق میں رہتے کیسے اس معاملے کو الجھایا جائے کیسے اسے مدہ بنایا جائے کیسے اس باتارن کو خراب کیا جائے کسی ایویکٹی ویسے اس کو ٹارگیٹ بنا کر کیسے اسے نیچہ دکھایا جائے کیسے آپس میں پھوٹ ڈالی جائے یہ سب راج نیتک داؤں پیچ کی باتیں ہیں اور اس میں کس کا کام ہوتا ہے کام کس کا ہوتا ہے اسی کھوپڑی کا یہ کھوپڑی بڑی بچتر ہے ہے نا یہ کھوپڑی بڑی بچتر ہے یہ ایک بار الٹی چل جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے تو آج کل کتنا لوگ کر رہے ہیں ایسا باتارن ہے سماج میں اور کبھی کبھی تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے کوئی پرالی پوشٹ اٹھا کر کے پاس سال سات سال دس سال پرالی اور آج بھیج رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایسا کرنے والے کا مقصد کیا ہے آپ نے کبھی شمجھنے کی کوشش کی اس کا مقصد ایک کی ہے سماج میں بھرم پھیلانا لوگوں کو ایک دوسرے کے برد اکشانا اُلجانا اسانتی پھیلانا یہ پنہ کی پاپ بولو تھوڑا جور سے کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ کیا ہے یہ کیا ہے اپنے دماغ کو تٹست بھاو سے ٹٹول کر دیکھو میری بدھی آخر کیسا کام کرتی ہے نالم چھ دو پوٹ تاں بہت گہرا شبد ہے یہ کونگیاں ہے جیون میں ایک شنکل پہ لیجئے میں ہمیشہ اپنی بھوم کا سلجھانے کی رکھوں گا سلگانے کی نہیں کوئی اُلج رہے تو اُلجھا سمجھاؤں گا اُلجھاؤں گا نہیں کیا یہ پریاس ہم نہیں کر سکتے اس طرح کی کوشش کرنی چاہئے اور اپنی پروتیوں پر گہرائی سے وچار کرنا چاہئے جب منوش اِن باتوں پر گمبیتہ سے سوچنا شروع کرتا ہے تو جیون کی دشا اور دشا بدل جاتی ہے ورلڈ ٹریٹ سینٹر پر جو اٹیک ہوا وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تھا یا گہر پڑھے دیکھے لوگوں کا آج کے اس یگ میں سب سے خطرنا خ جو ایک شمشہ پیدا ہوئی ہے وہ ہے انٹیلیکچول کرائیم انٹیلیکچول کرائیم ایک سامان وقتی اگر اپراد کرتا تو اس کے اپراد کا اس طرح چھوٹا لیکن ایک دماغی فیتور سے بھرا آدمی اگر کوئی اپراد کرتا ہے تو اپراد بڑا بھیانک ہو سکتا ہے ایک آدمی کے من میں فیتور آ جائے اور ایک پروا نوبم کے بٹن کو دبا دے تو کیا ہوگا پورے بشتو میں بشتو ہوگا یہ کیا ہے میں بیہار میں تھا ایک اسکول میں رکھا ہوگا تھا ساکھ شرطہ ابھیان کو گتی دینے کی ادیش سے ایک NGO کے کچھ سدست وہاں آئے تھے میں بیٹھا تھا دھوپ میں بیٹھا تھا اور ایک طرف لوگ تھے وہ لوگ بول رہے تھے ہم آپ کو ساکھ شرطہ بنا رہے ہیں اور آج کل آپ لوگوں کے ساتھ بڑا نیائے ہوتا ہے آپ سے چاہے جہاں اگر اگر سو روپیہ لیتے ہیں تو آپ کو پچاس روپیہ ہی دیتے ہیں یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں اپنے بارے میں بتایا بولا مہراج ہم لوگ ساکھ شرطہ چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیٹنگ نہ ہو سو روپیہ لے کر پچاس روپیہ دیتے ہیں ہم انہیں ساکھ شرطہ بنا کر ان کے سوسن سے انہیں بچائیں گے میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ یہ بتائیے جو سو روپیہ میں انگوٹھا لگوا کر پچاس روپیہ دیتے ہیں وہ ساکھ شرطہ یا نیرکش وہ کون ہیں جو سو روپیے میں مہر لگوا کر انگوٹھا لگوا کر پچاس روپیہ لوٹا رہے وہ ساکھ شرطہ ہے یا نیرکش ساکھ شرطہ تو میں نے ان سے کہا ایسی ساکھ شرطہ کس کام کی جو لوگوں کا پیٹ کٹے اس سے اچھا تو نیرکش رہنا اچھا ہے بس تک گیان کے ساتھ جب تک سو سنسکار نہیں جڑتے تب تک گیان صد گیان نہیں بنتا کو گیان سے بچو کو گیان گلت پریو کرتا دروپیو کرتا اتھوہ گیان کا ابھیمان اتھپن کر دیتا گیان کا دروپیو اور گیان کا ابھیمان دونوں پاپ ہے آج کل لوگوں کے لیے تھوڑا سا گیان کیا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ نہیں لگتا ہے اور کیا بولوں آج ایک بار بڑا بچھتر حال ہوا ایک کا بیٹا آئی ٹی سی انجنرنگ کر کے آیا پتا جی تھے نہیں ماں انپڑ تھی پر سمجھ تو اس کے پاس تھی بیٹے نے ایک دن کسی بات کو لے کر کہ دیا ماں تُ سمجھ تھی نہیں ممی تم کچھ سمجھ تھی نہیں اس کی ماں نے اس جو جواب دیا دھیان دینے رہے بیٹا تُ جتنا آج سمجھ دار بنا تجھے جنم میں نے دیا اور تُ مجھے سمجھ کی بات مت سکھا تو پڑ لکھ گیا ہے ڈگری تیرے پاس آگئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے پاس آگئی آیا ہے دھیان رکھ کتابی جان سے بڑا آگئی آگئی تو اپنے جان کا اتنا اس ڈگری کا اتنا ایمان نہ کر کہ تیرے ماں ہی اگیانی دکھنے لگے یہ کسی کام کا نہیں جب بھی تیرے جیول میں کچھ کٹھنائی آئے گی بیپتی آئیگی نا اس سمیت تیرا اگیان کام نہیں آئے گا تیری ماں تیرے کام میں آئے گی بیٹے کی آنکھیں کھل گئے جن کی اندر یہ ابھی مان ہوتا ہے تو ابھی مان ہوتا ہے وہ اہم کار بیلین ہوتے ایک پنڈیت ناؤ سے بیاترہ کر رہے تھے ندی سے اس پار سے اس پار جا رہے تھے اب ناؤ سے یاترہ کرنا ہے ندی میں کوئی اور نہیں ندی لمبی تھی کیا کیا جائے بات چیت کے کرم میں انہوں نے ناوک سے پوچھا کیوں بھائی تمہیں بیع کرن آتا ہے میں لے حجور بیع بیاکرن کیسی نہیں آگا میں مجھے کچھ نہیں آتا بلہ تمہارے چار آنا زندگی گئی بیاکرن آتا ہے بلہ نہیں آتا بلہ تمہاری چار آنا زندگی گئی تھوڑی بیاکرن آتا ہے تمہیں نیائے آتا ہے بلہ نہیں آتا بلہ لے تمہارے آٹھ ہانا زندگی گئی بیاکرن آتا ہے نہیں آتا چارہ نہ گئی نیائے آتا ہے نہیں آتا آٹھ ہانا گئی بات چلی رہی تھی سی بیچ ندی میں اچانک بھاور آئی نا کا سنتولہ نے بگھرنے لگا ناوک نے پنڈی جی سے پوچھا حجور آپ کو تہرنا آتا ہے حجور آپ کو تہرنا آتا بلہ نہیں آتا تو آپ سمحلو اپنے آپ کو آپ کی تو سولہ آنا گئی خود کو گیانی ماننا اور اوروں کو اپنے سے کم تراخنا انہیں ہین تچھ سمجھنا اور انہیں اپمانت کرنا ان کا ترسکار کرنا گیان کا دروبیوگ ہے یہ پاپ ہے بات سمجھ میں آتی ہے رہے تجھے کچھ پتہ نہیں تو نہیں جانتا میرے سامنے لگتا کہا یہ کیا ہے یہ کیا ہے جن میں درپ دم اور ابھیمان کی جھلک ہو وہ سب کا سب پاپ ہے تو گیان ہو گیان کی آراد نہ ہو پر گیان کا ابھیمان نہ ہو یہ منود سا اپنے اندر بن نی چاہیے